بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ہمارے پاس کونس ہے پچھلے دو لیکچر کو ذرا ریوائز کریں تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بیالوجی آج کا جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے بچے وہ ہے سب برانچز آپ بیالوجی لاس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیو کی جو ٹوٹل سب برانچز ہیں وہ کتنی آپ کے پاس سکسٹین سکسٹین میں سے سیون برانچز ہم لوگوں نے لیکچر نمبر ٹو میں ڈسکس کر لی تھی آج لیکچر نمبر تھری ہے لیکچر نمبر تھری میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے ریمیننگ نائن برانچز آپ بیالوجی تو بائیو کی ریمیننگ نائن برانچز کون کون سی ہیں اس ٹوپک پہ جانے سے پہلے پچھنے نالج کو ذرا ریوائز کریں میں نے آپ کو ایک کوسچن بتایا تھا شارٹ کوسچن کون سا بتایا تھا کہ رائیو کی کوئی بھی سات برانچز کو لکھیں یا بائیو کی کوئی بھی سات برانچز کو ڈسکس کریں اور یہ کوسچن عمومن بورڈ کے پیپر میں آپ کے پاس آتا ہے چار مارکس کا اس دن میں نے آپ کو سات برانچز بتائی تھی آپ کے پاس چائیس نہیں تھی آج میں آپ کو ٹوٹل سات اس دن والی نو آج والی ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی سکسٹین سکسٹین برانچز آپ کو بتاؤں گا تو سکسٹین برانچز میں سے کوئی بھی سات جو آپ کو ایزی لگتی ہے تو آپ کے پاس چائیس ہو جائے گی آپ لوگ اپنے چار نمبر ایزی لی حاصل کر سکتے ہیں اب بچے اس دن والی بار کوئی بھی برانچ پڑھیں گے تو اس کے سٹارٹ میں وہی والی چیز آئے گی جو صرف میں فیزیالوجی کے ساتھ لکھوں گا باقی کسی برانچ کے ساتھ نہیں لکھوں گا کونسی it is the branch of biology it is the branch of biology there deals with the study of there deals with study of جتنی برانچز آپ لوگ پڑھیں گے یہ والی چیز کامن ہوگی جو inverted کاما میں اس دن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی آج دوبارہ بتا رہوں کہ یہ والی چیز ہر برانچ کے ساتھ کیا ہوگی کامن ہوگی تو فیزیالوجی بچے فیزیالوجی کو بھی جب ہم لوگ اس لفظ کی اٹمالوجی دیکھتے ہیں تو دو پارٹس میں اس کو توڑ دیں فیزیو اور لوجی لوجی کا مطلب وہی والا پریویس نالوج لیکچر نمبر ون ریوائز کریں study فیزیو کا مطلب ہوتے ہیں آپ کے پاس function functions کی study function کی study کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں فیزیالوجی کا اب question یہ rise ہوتا ہے کہ کون سے functions کس کی study کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس برانچ کے اندر ہم لوگ جو body کے different parts ہوتے ہیں different parts کی کیا چیز different parts کے جو functions ہوتے ہیں ان کی study کرتے ہیں کون سے different parts بچے for example میں board پہ لکھ رہا ہوں میرے ہاتھ use ہو رہے ہیں hands تو میرے ہاتھوں کی جو physiology ہوگی یا میرے ہاتھوں کے جو functions ہوں گے وہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ بائیو کی جس سب برانچ کا سہارا لیں گے وہ سب برانچ کون سی ہوگی آپ کے پاس physiology اس پورے کے بچے physio کے صرف آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے function logic کا مطلب پتہ ہونا چاہیے study تو physio کس کو کہتے ہیں function کی study پھر question یہ arise ہوگا کہ آپ لوگ کس چیز کے functions کی study کریں گے تو وہی والی بات کامون ہو جائے گی the branch of biology that deals with the study of functions of different parts of human body human parts کی different parts human body کی جو different parts ہوں گے جب ہم لوگ functions ان کے parts کے functions کی study کریں گے تو ہم لوگ بائیو کی کس برانچ کا سہارا لیں گے physiology یہ والی چیز clear ہوگی next branch کی طرف جاتے ہیں بچے paleontology پیلین پیلین کا مطلب ہوتے آپ کے پاس fossils logic کا مطلب ہوتے ہے study کیا مطلب اس کا define کریں وہی والی یہ والی چیز common ہوگی میں نہیں لکھ رہا آپ کے پاس the study of fossils fossils کی study کو ہم لوگ کس کا نام دیں گے paleontology اب question یہاں پہ rise ہوتے ہیں fossils کا fossils کیا چیز ہوتے ہیں fossils ہوتے ہیں آپ کے پاس dead remains of plant and animals plants اور animals کے جو dead remains ہوتے ہیں جو آپ کے پاس present ہوتے ہیں کہاں پہ present ہوتے ہیں under style جو آپ کے پاس زمین کے نیچے یا earth کے نیچے present ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں بچے fossils ان fossils کی study کے لیے بھی ہم لوگ بائو کی ایک سب branch use کرتے ہیں جس کا نام کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس paleontology اب بچے اس paleontology کی ہوتی ہیں آپ کے پاس two types fossils کتنی طرح کی ہوتے ہیں دو طرح کی ایک plants والے دوسرے کون سے ہوتے ہیں animals والے تو paleontology کی کتنی types ہوں گی two ایک ہوگی آپ کے پاس paleo جس کو ہم لوگ کہتے ہیں botany ایک ہوگی آپ کے پاس paleo جس کو ہم لوگ کہتے ہیں zoology اب یہ آپ کے پاس کوئی آپ سے وائیوہ میں پوچھ سکتے ہیں کہ paleo botany کون سی ہوتی ہے اور paleo zoology تو paleo botany میں بچے ہم لوگ discuss کرتے ہیں fossils of plant and paleo zoology میں ہم لوگ discuss کرتے ہیں fossils of animal clear ہو گیا next branch ہے آپ کے پاس وہ ہے جی immunology اب immunology اس کو بھی دو parts میں توڑیں immune and agilogy immune کا part ہوتے ہیں ہمارا immune system اب immune system کا کام کیا ہوتے ہیں یہ ہمیں help کرتے ہیں کس چیز میں help کرتے ہیں fight کرنے میں کس چیز کے ساتھ fight کرواتے ہیں micro organism کے ساتھ اپنے immune system کی logic کا مطلب کیا ہوگی آپ کے پاس study جب ہم لوگ immune system کی study کرتے ہیں تو تب بائیو کی جس سب branch ہم لوگ سہارا لیتے ہیں وہ branch کونسی ہوتی ہے aminoology immunology کے اندر ہم لوگ کس چیز کی study کرتے ہیں the scientific study of immune system of organism آپ لوگ کیسے بچے اس کو define کریں گے the branch of biology that deals with the study of immune system of organism is known as immunology تو اس branch کو ہم لوگ کس کا نام دیں گے immunology کا بچے immunology میں ہمارا concern کس کے ساتھ ہوتے ہیں immune system immune system کیا کرتے ہیں ہمیں help کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ help کرتے ہیں کہ ہم لوگ organisms micro organisms کے ساتھ micro organisms میں virus bacteria fungi ان کے ساتھ ہماری body کیا کر سکے fight کر سکے تو اس کے لیے ہماری body کے اندر جو system ہوتا ہے وہ کونس ہوتا ہے immune system اس immune system کی study ہم لوگ بائیو کی جس branch میں کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے immunology next آجائیں بچے next آپ کے پاس parasitology پیرا سائٹس سب سے پہلے یہ چیز کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کے پاس organisms ہوتے ہیں organism microscopic بھی ہو سکتے ہیں and macroscopic بھی ہو سکتے ہیں macroscopic کا مطلب ہے body کے اندر بھی present ہو سکتے ہیں جن کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے inside small macroscopic کا مطلب ہے جن کو ہم لوگ کس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں naked eye کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ والے organisms ہوتے ہیں جو کیا چیز class کرتے ہیں بچے یہ بھی ہماری body کو harm cast کرتے ہیں اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ ہماری body کو disease cast کرتے ہیں ان کی study کے لیے بھی ہم لوگ bio کی ایک برانچ سب برانچ کا سارا لیتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے parasitology تو اس کی definition کیسے ہوگی اس جگہ اس کی definition کر دیتے ہیں کیا definition کریں گے بچے simple چی definition ہوگی the study of parasites our scientific study of parasites اب parasites کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا parasites دو طرح کی ہو سکتے ہیں micro and macro micro جو ہوں گے وہ body کے اندر present ہوتے ہیں زیادہ تر جو micro ہوتے ہیں یہ body کے باہر present ہوتے ہیں micro بھی disease cast کرتے ہیں micro بھی disease cast کرتے ہیں ان کی study کے لیے ہم لوگ bio کی جس سب برانچ کا سہارا لیتے ہیں وہ سب برانچ کونسی ہوتی ہے parasitology next آجائیں بچے جو branch number 5 ہم لوگ آج discuss کریں گے وہ ہے جی pharmacology اب pharma pharma سے مراد کیا چیز ہے آپ کے پاس medicines ecology یہ logic کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس study کیا مطلب اس کا scientific study of drugs اور drugs میں کس کی scientific study عموما ہم لوگ scientific study کرتے ہیں medicines کی for example بچے جس طرح آج کل پوری دنیا کے اندر یہ covid 19 جو ہے اس کے against جو vaccine ہے vaccine کی preparation بھی ہو رہی ہے اور اس کے trials بھی start ہیں اب ان کی جو trials ہیں ان کے trials کو ہم لوگ کسی بھی organism کی اوپر کرتے ہیں جب تو پیچھے جو branch ہمارے پاس involved ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے pharmacology تو آپ اس definition کو واسٹ کیسے کریں گے زیادہ کیسے کریں گے جب آپ لوگ اس کے ساتھ یہاں دیکھیں the branch of biology that deals with the scientific study of drug is known as pharmacology تو اس کی simple سی definition جو آپ لوگوں نے main point یاد رکھنے وہ جو آپ کو blue color میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ یاد رکھنے the scientific study of drug is known as pharmacology آگے چلتے ہیں بچے next branch ہے ہمارے پاس ecology ecology کا جو دوسرا نام ہے جو آپ کی book میں درج ہے وہ ہے جی environmental biology اب اس میں ہم لوگ کیا چیز پڑھتے ہیں environmental biology میں ہم لوگ دو چیزیں پڑھتے ہیں ایک پڑھتے ہیں organism کوئی بھی organism ہو organism کی three types ہوتی ہیں اس دن میں میں نے آپ کو بتایا تھا plants animal and micro organism ان organism کا ہم لوگ relation پڑھتے ہیں بچے اس میں relation کس کے ساتھ پڑھتے ہیں environment کے ساتھ آپ کا آپ کے environment کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کے environment کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ آپ اپنے environment کو کیا دے رہے ہیں اور environment سے بدلے میں کیا لے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ اس چیز کی study کے لیے اور اس relation کے study کے لیے ہم لوگ بائیو کی جیسے سب برانچ کا سہارہ لیں گے وہ برانچ کونسی ہوگی بچے environmental biology and environmental biology is also known as ecology ہم لوگ ecology کے اندر یہ environmental biology کے اندر کیا چیز پڑھتے ہیں دو چیزیں پڑھتے ہیں organism اور environment کا آپس میں relation کہ میں اپنے environment کو کیا دے رہا ہوں اور بدلے میں میرا environment مجھے کیا دے رہے تو اس کے لیے میں بائیو کی جس برانچ کا سہارہ لیتا ہوں وہ برانچ ہے بچے environmental biology next branch کی طرف آ جائیں تو next branch آپ کے پاس entomology اب بچے entomology ہم لوگ کہتے ہیں animals 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 میں سے سب سے زیادہ جو چیز animals جو سب سے زیادہ زمین پہ پائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں بچے insects insects ہر جگہ present ہوتے ہیں insects میں اگر ہم آج کل کے موسم کے لیاز سے example دیں تو ہمیں flies نظر آتی ہیں flies کیا چیز ہے بچے insects ہمیں mosquito نظر آتے ہیں mosquito کیا چیز ہے یہ بھی insects ہے insects کی جب ہم لوگ scientific study کرتے ہیں کیا مطلب scientific study کا بچے ان insects کی جب ہم لوگ anatomی morphology physiology genetics ہر چیز پڑھتے ہیں تو تب ہم لوگ بائیو کی جس برانچ کا سہارا لیتے ہیں وہ برانچ کون سی ہوتی ہے انٹومالوجی تو سمپل کیا ہے بچے آپ کے پاس انٹومالوجی deals with the scientific study of insects انٹومالوجی میں آپ لوگوں نے صرف یاد رکھنا ہے انسیکس یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے انسیکس کی جب آپ لوگ scientific study کریں گے تو بائیو کی اس برانچ کو آپ لوگ کس کا نام دیں گے بچے انٹومالوجی نیکس برانچ کی طرف آ جائیں بچے نیکس برانچ ہے آپ کے پاس sociobiology اب sociobiology اس میں آپ لوگ کیا چیز پڑھتے ہیں بچے sociobiology میں کوئی بھی organism ہے آپ کے پاس organism کتنے طرح کی ہوتے ہیں آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہے three types ہوتے ہیں plants animal and micro organism ان کا جو social behavior ہوتے ہیں animal کا social behavior ہوتے ہیں ہر organism کا social behavior ہوتے ہیں اس کے environment کے ساتھ تو کسی بھی organism کا جب ہم لوگ social behavior کی study کرتے ہیں تو تب ہم لوگ bio کی جسے سب برانچ کو use کرتے ہیں بچے اس کا نام کیا ہے آپ کے پاس sociobiology تو sociobiology میں ہم لوگ کیا چیز discuss کرتے ہیں the branch of biology that deals with the study of social behavior of organism organism کا social behavior جب ہم لوگ discuss کرتے ہیں تو تب ہم لوگ bio کی جسے سب برانچ کا نام لیتے ہیں وہ برانچ کون سے ہوتی ہے آپ کے پاس sociobiology last branch کی طرف آ جائیں بچے last branch آپ کے پاس bio technology لفظ کی etmology کو پہلے دیکھ لیں bio کا مطلب کیا ہے lecture number one میں آپ کو بتایا تھا life technology کا مطلب کیا ہوتے آپ کے پاس techniques اب بچے اس برانچ میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اس برانچ میں ہم لوگ study کرتے ہیں different techniques کی اور یہ techniques آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں useful ہوتی ہیں کس کے لیے useful ہوتی ہیں for life life کے لیے useful ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس کو کیسے define کریں گے bio technology کو bio technology کو ہم لوگ بچے define کرتے ہیں the study of different techniques different techniques کی study اب بچے آپ سب کو پتے ہے کہاں پہ used ہوتی ہیں جتنی بھی techniques ہیں یہ ساری کی ساری used ہوتی ہیں industries کے اندر the study of different techniques that are useful for life that are useful for living organism جو living organisms کے لیے useful ہوتی ہیں ان techniques کی study ہم لوگ bio کی جس سب برانچ میں کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے بچے آپ کے پاس bio technology for example بچے اوپر میں نے آپ کو ایک برانچ پڑھائی ہے جس کا نام کیا ہے آپ کے پاس pharmacology pharmacology میں ہم لوگ کس چیز کی study کرتے ہیں drugs کی اب یہ drugs کس کی مدد سے بنتی ہیں techniques کی مدد سے کہاں پہ بنتی ہیں industries کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ drugs useful ہوتی ہیں life کے لیے لیکن ان کی formation ہم لوگ کس کی مدد سے کرتے ہیں techniques کی مدد سے تو drugs بنانے کے لیے ہم لوگ use کریں گے bio technology کی drugs کی study کرنے کے لیے ہم لوگ bio کی جس برانچ کو use کریں گے اس کا نام کیا ہوگا آپ کے پاس pharmacology تو ادھر آ جائیں دوبارہ bio technology the study of different techniques that are useful for living organism تو bio کی سب برانچ کا نام کیا ہوتی ہے آپ کے پاس bio technology تو بچے آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھی ہے remaining nine سب branches of biology کون کون سی پڑھی ہے جرنل sketch دیکھ لیں physiology function related paleontology fossil related immunology immune system related paracitalogy paracides کے ساتھ related pharmacology drugs کے ساتھ related ecology organism اور environment کے ساتھ related entomology insects کے ساتھ related socio biology جو ہے یہ organism کے behavior کے ساتھ related اور bio technology different techniques کے ساتھ related تو اس لیکچر میں اتنا ہی next لیکچر میں جب ہم لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ